جب گولی آپ کے سر پر ماری جاتی ہے سینوں پر ماری جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دوسرے صحافیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سچ نہ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک صحافی کے آواز کو کیسے دبایا جا سکتا ہے اے ار وائے سے دو سینئر صحافی عبیداللہ صدیقی اور زشان ملک چھوڑ کر میرے چینل میں اینڈ 24 نے اپنے کترم سے یہ کہا جا رہا ہے ان کے جانب سے کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی تھیں کہ اے روائے چھوڑ دو پوری دنیا میں ایک چیز مشہور ہے سیزیلین مافیا وہ ہر ملکہ ہوتا ہے عرشت شریف نے حق سچ کی بات کی اور کہا جا رہا ہے کہ کینیا میں نواز شریف کی کوئی شگر مل ہے یہ اس کی منی ٹریل جو ہے ان کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو باتیں بتاتے ہیں وہ دیکھنے گئے تھے اور وہ یہ وہاں پہ شہید ہو گئے حق کی حواظ کے ساتھ سچ کی حواظ کے ساتھ وائی ایم اے ہمیشہ کھڑی رہے گی اسلام علیہ وسلم بیکیوز کے ساتھ میں واقم ایدبان زبیش شبید ناظری میں موجود ہوں وائی ایم اے کے پروٹیس پہ جو کر رہی ہے وائی ایم اے عرشت شریف کے لیے لاہور چیرنگ کروس پہ جہاں وہ آپ کا ہاؤس ہے اور بلکل میرے پیچھے آپ دیکھ سکیں تو پنجاب اسمبلی ہے اس احتجاج جو پور امن نے احتجاج کر رہی ہے اس کے حوال آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیوں انہوں نے کیا ہے ساتھ اس صدر وائی ایم اے سے بھی بات کرتے ہیں آئیے چلیے ناظرم حیث ساتھ وائی ایم اے کے پریزیڈنٹ موجود ہے ہاری سوکر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام حیث بھئی کیا حوال ہے کیوں کیا گیا آج احتجاج دیکھیں جی حق کی آواز کے ساتھ سچ کی آواز کے ساتھ وائی ایم اے ہمیشہ کھڑی رہے گی سینئر صحافی جو ہیں وہ قوم کا سرمائے ہیں پاکستان کا سرمائے ہیں پاکستان کی سربلندی کے لیے جو کام کرتا ہے نا جو حق پر لکھے گا نا جو حق پر ہوگا اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے جب گولی آپ کے سر پر ماری جاتی ہے سینوں پر ماری جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دوسرے صحافیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سچ نہ بولے ہم سچ اور حق کی خاطر جو ہے وہ سڑکوں پر نہ نکلیں ہم اپنا حق مانگنے کے لیے جو ہے وہ اپنے لیے اپیل نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک صحافی کے آواز کو کیسے دبایا جا سکتا ہے جب بھی ہم کئی سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو چینلز بند کر دیے جاتے ہیں صحافیوں کو آف ائر کر دیا جاتا ہے نہ ہماری جو ہے وہ کوئی جوب کی گارنٹی ہے نہ ہماری کوئی سوشل سرکر کی گارنٹی ہے نہ ہماری جو ہے وہ اور معاملات دیکھے جاتے ہیں تو کب تک صحافی جو ہے وہ اس طرح اپنی حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے آج ہم وائی ایم میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں مال روڈ لاہور پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ صحافیوں کا جو یہ قتل عام ہے اس کو روکا جائے ہمیں پروٹیکشن پر عام کی جائے اس وائی کیونکہ کبھی کسی صحافی کو دمکایا جاتا ہے کسی کو مار دیا جاتا ہے کسی کو تشدد کیا جاتا ہے آپ کیاں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں صحافیوں کا پیوچر کیا ہے دیکھیں میں آپ کو سیدھی سی بار بتاؤں پوری دنیا میں ایک چیز مشہور ہے سیزیلین مافیا کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے حکم ماننے جائیں میرے جو ہیں وہ طور طریقے رائج کیے جائیں اور میرے طریقے سے ملک چلے اور اگر میں کہیں سے جو ہے بلیک انکم کمارا ہوں اس پہ اگر کوئی لکھتا ہے یا اس کو کچھاپتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے یا اس کی کوئی ریکی کرتا ہے تو اس کو اڑا دیا جائے سیزیلین مافیا اگزسٹ کرتا ہے پوری دنیا میں پاکستان میں بھی اگزسٹ کرتا ہے ڈاکٹر رزوان کو دیکھ لیں ایف آئی اے کا ڈریکٹر تھا اور حق سچ پہ کام کر رہا تھا مقصود چپڑاسی کی بھی منی ٹریل جب لانچ ہوئی دوبائی میں وہ مردہ پایا گیا کیا کون سا زہر کا انجیکشن لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں اب آپ دیکھ لیں عرشت شریف نے حق سچ کی بات کی اور کہا جا رہا ہے کہ کینیا میں نواز شریف کی کوئی شگر مل ہے یہ اس کی منی ٹریل جو ہے ان کو کوئی کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو باتیں بتاتے ہیں وہ دیکھنے گئے تھے اور وہ یہ وہاں پہ شہید ہو گئے انسیڈنٹ تب ہی کیوں ہوتے ہیں جب آپ کے کیس کی ایک رائے سامنے آنے والے ہوتے ہیں وہی کیوں مر جاتے ہیں جنہیں جو آپ کے خلاف ہوتے ہیں جو آپ کے خلاف واز بلند کرتے ہیں جو آپ کے خلاف خرے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ کے خلاف ثبوت ہوتا ہے صحافیوں کی آواز بند نہ کی جائے پوری دنیا میں صحافی بولتے ہیں اور صحافیوں کا ایک مقام ہے پاکستان یا ملک کی سربلندی میں ان کا مقام ہوتا ہے اگر ایک ملک جو ہے اگر صحافی کی آواز بند کر دی جائے تو پھر ایک ملک نہیں چل سکتا وہاں پہ اتنی کرپشن ہوگی اتنے لوپ ہولز ہوں گے صحافی جو ہیں ان لوپ ہولز کو بند کرتے ہیں جہاں سے کرپشن ہوتی ہے بجی بھائی کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدلہ آپ دیجیٹل میڈیا کو کہاں دیکھتے ہیں دیکھیں جی اب تو دور ہے نا ہمیں بھی ہمارے سینئرز پتہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی میوز کو ہی نہیں دیکھتا اب دیجیٹل میڈیا کا دور آگیا اس طرف ٹرانسفر ہو اور میں یہ ارشد شریف کو مارنے والاں سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بھائی اب انیس سو ستتر اسی نہیں ہے نائنٹیز کا دور نہیں ہے پی ٹی بھی نہیں ہے کچھ حد تک نائنٹی پرسنٹ میڈیا کو بھی یہ مینجز کر چکے ہیں اور ایک آدھا چینل ہے جو ان کی کفریج کر رہا ہے اس کے بھی صحافیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور میں آپ کو ایک خبر جو میں شاید مجھے بتانا نہیں چاہیے لیکن آج میں بتاؤں گا کیونکہ اب تو وہ کہنے وہ کون تھا کہنے والا چلا گیا ہے خبر یہ ہے کہ ای ایر وائے سے دو سینئر صحافی عبیداللہ صدیقی اور زشان ملک چھوڑ کر میرے چینل میں اینٹ ونٹی فور نیوز میں تو جب اڑتی اڑتی باتیں آتی ہیں میک اپ روم میں تو ان کی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی تھیں کہ ایر وائے چھوڑ دو تو آپ دیکھیں کہ ایر اتنا ڈر چکے ہیں اور میں یہی کہوں گا کہ آپ جیسے اور ہمارے اور جو دیجٹل میڈیا کے صحافی ہیں جنگ وہ ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ نیا خون ہے ہماری آواز کو دبا دیا جاتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ وائے ایم میں اور آپ جیسے صحافی انشاءاللہ ارسل صریف کے مشن کو کنٹینو رکھیں اور اپنی صحافت میں ہنڈر پرسنٹ انویسٹیگیشن لے کے آئے ہیں آپ کو وائے ایم میں کے جو ہے آج کے احتجاج کے پورا میں نے احتجاج کے حوال لکھائے ضرورت ہی سمر کیا بلکہ بات یہ ہے کہ صحافت کہاں زادہ ہے دمکایا جاتا ہے درائیا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے تشدد کر دیا جاتا ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں صحافت ازاد ہے کہاں گی پاکستان میں صحافت ازاد ہے اسی امید کے ساتھ آج میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کبھی نہ کبھی صحافت انشاءاللہ ضرور 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 ازاد ہوگی اپنے میرے باندھو بیش ویڈ کی اجازت دیجئے اللہ نکہ باندھو